موسیقی آج کا ٹاپک ہے فنکشن آب پلاسٹڈ اس سے پہلے ہم نے پلاسٹڈ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پرلی کی پلاسٹڈ کیا ہوتا ہے ان کی کہا کا پر یہ موجود ہوتا ہے کون کون سلک اندر یہ موجود ہوتا ہے کس طرح ویریئے کرتا ہے اس کی مرپولوجی کی اس کے سٹرکچر کی ہم نے ساری بھی سارے باتیں کی اس کے علاوہ ہم نے اس کے ٹائپ کی بھی بات کی اس کے ٹائپ کون کون سے ہیں تیر ٹائپ سے ایک کلوروپلاستا ایک کروموپلاستا اور ایک نیکوپلاستا تو آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ فنکشن آب وہ پلاسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ان کا فنکشن ہے وہ پورٹو سنتیز ہیں پورٹو سنتیزز ہے پورٹو سنتیزز is the process in which green plants synthesize their own food in the presence of sunlight by using water and carbon dioxide to produce organic food called carbohydrates ٹھیک ہے تو اس میں اس ریکشن میں کیا ہوتا ہے اس میں water carbon dioxide اور water وہ مل جاتی ہیں یہ carbon dioxide کہا سے آیا یہ اتماسپیر سے آیا اور water کہا سے آیا یہ سوائل سے آیا through the help of conducting tissue through the help of different conducting tissue for example xylem and tracheids وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ آبس میں مل جاتے ہیں کس کے اندر یہ chlorophyll یہاں پر sunlight جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور یہاں پر chlorophyll tissue کے اندر ہی ہو جاتی ہیں ایک reaction اور اسی کے نتیجے میں کاربوائیڈریٹس جو ہے وہ produce ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پلس یہاں پر oxygen is a buy product وہ تیار ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس reactants کہلائی جاتی ہیں اس reactant میں ہمارے پاس carbon dioxide اور water وہ آبس میں مل جاتے ہیں اور اس carbon dioxide اور water کہاں پر مل جاتے ہیں وہ chlorophyll کے اندر ملتے ہیں اور chlorophyll کے اوپر وہ light وہ product بڑھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ اپنی خوراق تیار کرتا ہے organic food تیار کرتا ہے جس کو کاربوائیڈریٹس بول جاتا ہے اور یہ کاربوائیڈریٹس ہمارے پاس product ہیں اور اسے buy product یا side product ہمارے پاس oxygen بھی produce ہوتی ہیں تو یہ اس process کو produce ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کو balance کرتے ہیں تو balance کرنے کے لئے یہاں پر ہم 6 لگا لیں گے یہاں پر 12 لگا لیں گے اور یہاں پر ہم 6 لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ پر دیکھیں confirm کریں کہ یہ کس طرح کی balance کی جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے chromoplast in flowered rig buds and incest for follination جو chromoplast ہوتے ہیں جس کے اندر مختلف طرح کی پیگمنٹس ہوتی ہیں colorful پیگمنٹس ہوتی ہیں ان colorful پیگمنٹس کے نتیجے میں جو plastered ہوتا ہے جو chromoplast ہوتا ہے جو flowers ہوتے ہیں یا مختلف plants کے حصے ہوتے ہیں ان کے مختلف colors ہوتے ہیں تو ان مختلف colors کے نتیجے میں birds اور insects ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ جب آتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں وہ pollination ہوتی ہیں اور یہ ایک سل سے دوسرے سلی plant کی طرف جب یہ جاتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں pollination ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر seed کی production وہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ترڈ جو option ہے جو ان کا کام ہے chromoplast in seed attracting birds and animals for seed dispersal جو chromoplast seed کے اندر موجود ہوتی ہیں تو birds کو اور insects کو اور animals کو اپنی طرف attract کرتے ہیں اور اس attract کرنے کے نتیجے میں وہ seed کا آ جاتا ہے یا seed ان کے body کی کسی parts کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور یہ birds اور animals جب ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ seed جب ان کے body سے الہیدہ ہوتی ہیں یا وہاں پر یہ گر جاتی ہیں اور suitable environment کے نتیجے میں وہ اس seed کی seed لی ہو جاتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں جو seed dispersal ہیں وہ insure ہو جاتی ہیں جو چوتہ ان کا پنکشن ہے لیکو پلاسٹ help in storage of food جو لیکو پلاسٹ ہوتے ہیں سیل کے اندر وہ storage of food کرتے ہیں تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہیں پلاسٹڈ کی وجہ سے ہیں اس کے علاوہ جو سٹرومہ ہے یہاں پر fixation of carbon dioxide ہوتی ہے ملک جو dark reaction of synthesis ہیں یہ سٹرومہ کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو hidro region ہے یہ سٹرومہ کہلاتا ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس dark reactions ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو structure آپ کو دیکھ رہی ہیں اس کو گرینہ بول جاتا ہے اور اس گرینہ میں جو جو light reactions آپ پردوسنتیزز ہیں تو وہ یہاں پر گرینہ میں ہوتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں یہ جو process ہیں جو carbonates ہیں جو oxygen ہیں یہ یہاں پر وہ ان کی production ہوتی ہیں